سنت ہے میرے بھائی کیوں نہیں رکھیں گے نام محمد سنت ہے صحابہ اکرام کا طریقہ ہے دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس سال نبیل اسلام نے حج کیا تھا اس سال حضرت ابو بکر کے ہاں محمد پیدا ہوئے محمد بن ابی بکر اسما بنت عمیس کے نام ان کے ہاں پیدا ہوئے جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی تھی تو حضرت ابو بکر نے ان کا نام رکھا محمد بن ابی بکر چونکہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد ان کی والدہ کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کر لیا تھا اس لئے پروری ساری محمد بن ابی بکر کی انہوں نے کی تو حضرت ابو بکر کے بیٹے کا نام محمد ہے حضرت علی کے بیٹے کا نام محمد ہے صحیح بخاری میں ہے نا محمد ابن حنفیہ کے بارے میں تو ان کا نام بھی محمد ہی تھا یہ عرب ملکوں میں تو عام ہیں وہاں تو جس کا نام انہیں معلوم نہیں ہوتا اسے محمد کہتے ہیں وہ محمد کہہ کے بکراتے ہیں جس کا نام نہ نا ان کو آتا ہو ہم تو کہتے ہیں پاہنگال سنی ہو جناب سر پائی جی وہاں لوگ کہتے ہیں محمد محمد تو عرب میں تو خالی محمد نام رکھا جاتا ہے آپ بنومیہ کا وہ جو ایک حکمران یہاں آیا تھا جسے ہیرو بنا کے یہاں پہ بیش کیا گیا اس کا نام ہی محمد تھا محمد ابن قاسم تو محمد نام رکھا جاتا ہے ہمارے امام بخاری کا نام محمد ہے محمد بن اسماعیل بن اسماعیل تو وہ ولد ہے نا میرا نام بھی محمد ہے یہ علی تو پکارنے کے لیے ساتھ ہوتا ہے نا پاکستان میں گستاکی سے بچنے کے لیے ساتھ نام اٹائج کیے جاتے ہیں عرب ملکوں میں جائے نا میں اگر وہاں نام اپنا بتاؤں گا نا محمد علی تو وہ خود ہی اس کو لکھ دیتے ہیں محمد بن علی وہ ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ باپ کا نام لگے ہوگا حالانکہ میرے والد صاحب کا نام تو علی نہیں ہے لیکن وہ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ دو نام اس طرح ہوئی نہیں سکتے کسی بندے کے لوجیکلی بات بھی ٹھیک ہے ایک ہی نام ہونا چاہیے صحابہ اکرام کے بھی آپ دیکھ لیں ایک ایک نام ہے نا علی ابن ابی طالب عمر ابن خطاب ابو بکر بن ابی قحافہ عثمان ابن عفان یہ جو چھے چھے نام ہیں یہ ہمارے ہی ہوتے ہیں میرے بھائی ارڈے ارڈے نام ہیں اوریا مقبول جان تین نام ہیں یہ اور یہ لادہ سے ایک نام ہے مقبول لادہ سے نام ہے جان نا ایک لادہ سے نام ہے اور باقی جو علماء ہیں وہ تو بڑے بڑے لمبے نام رکھتے ہیں اور ساتھ ان کے ساتھ دمیں بھی لگی ہوئے ہوتی ہیں سمپل محمد نام رکھا جاتا ہے لیکن میں مشورہ دوں گا اگر آپ سب کانٹیننٹ میں ہیں اور فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو محمد کے ساتھ اور کوئی اٹیچ کر لیں محمد ابو بکر رکھ لیں محمد عمر رکھ لیں محمد اس کے لام ورنہ خالی محمد نام بھی بلکل درست ہے صحیح مسلم حدیث اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں عبداللہ اور عبدالرحمن تو یہ نام پسند دیتا ہے باقی یہ یاد رکھئے کہ ناموں کا اثر کسی بندے پہ نہیں ہوتا ورنہ اس امت کے دو بخترین لوگ جو ہیں نا ان کے نام یہی والے ہیں حضرت علی کا قاتل اس کا نام عبدالرحمن ہے عبدالرحمن بن ملجم وہ تو اس کا باپ تھا نا نام تو اس کا عبدالرحمن تھا المستدر الحاکم میں سنن ایسائی القبرہ میں حدیث ہے کہ اے علی اگلے زمانوں میں سب سے بدبخت وہ تھا جس نے قوم سمود کی اوٹنی کو قتل کیا اور اس کی وجہ سے قوم سمود پہ صالح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آ گیا اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری دھاڑی کو رن گیا تو حضرت علی کو قتل کرنی کی وجہ سے اس امت پہ بھی یہ عذاب تو آیا ہے نا کہ خلافت سے ہم محروم ہو گئے اور عبداللہ عبداللہ بن سبا جو ایک غالی اور عفدی تھا جسے حضرت علی نے قتل کروایا جو حضرت علی کو خدا کہتا تھا اس کا شہادت عثمان سے یہ شیعہ فرقے سے کوئی تعلق نہیں شیعہ بھی اسے برا سمجھتے ہیں حضرت عثمان کے قاتلین تو خود بنو میہ کے گونر بنے ہیں ان کے شہادت کی وجہ یہ الیکس ایک ٹوپیٹ یہ تو آئے ہی بعد میں ہے عبداللہ بن سبا اس کا نام بھی عبداللہ تھا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ناموں سے کچھ نہیں رکھا